السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو کپڑے تو آپ بھی پہنتے ہیں اور جب سے پیدا ہوئے ہیں جب سے ہی پہنتے ہیں اور میں بھی پہنتا ہوں پوری کائنات پہنتی ہے لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ کپڑے پہننے کا سنت طریقہ کیا ہے اور کپڑے پہننے کی دعا کیا ہے نئے کپڑے پہنے تو پھر ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑا کرتے تھے شاید آپ کا ذہن اس طرف نہیں گیا ہوگا آئیے میں آج آپ کی خدمت میں کپڑے پہننے کا سنت طریقہ اور نئے پرانے کپڑے پہننے کی دعا عرض کر رہا ہوں تاکہ محبین رسول اور عاشقین رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ان دعا کا بھی احتمام کریں اور اپنے کپڑوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق پہنے جہاں تک بات ہے سنت طریقہ کپڑوں پہننے کپڑے پہننے کا کیا ہے تو بہتر اور سنت کے قریب ترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے آدمی پیجامہ پہنے اور اس کے بعد کرتہ پہنے یہ سنت کے زیادہ قریب ہے اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ اس پیجامے کے سلسلے میں ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر کے نہیں پہننا چاہیے اس پر وعید نازل ہوئی ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے یہی فرمایا کہ پیجامہ کھڑے ہو کر نہیں پہننے چاہیے بیٹھ کر پہننے چاہیے بیٹھ کر پہننے میں ستر پوشی اور پردے کا احتمام زیادہ ہوتا ہے تو پیجامہ پہنے اور کوشش کریں بیٹھ کے پہنے اور پھر اس کے بعد کرتہ پہنے لیکن اگر آپ اس کا الٹا بھی کر لیں گے تو گناہ نہیں ہے سنت طریقہ یہ بتایا ہمیں نہیں کہ یہ قریب ترین طریقہ ہے سنت کے تو یہ تو ہوگی ہے کپڑے پہننے کا مطلب اب کپڑے پہننے کی دعا کیا ہے کپڑے پہننے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دعا سکھ لائی ہے جب آپ کوئی بھی کپڑا پہنیں پرانا کپڑا یوز ہویا ہوا استعمال ہویا ہوا تو پھر آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے جو آپ کی اس کے لیے پر آ رہی ہے اس کا ترجمہ ہے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے یہ پہن آیا اور مجھے نصیب کیا بغیر میری کوشش اور قوت کے کیا بہترین دعا ہے ایک لباس ہی تو پہن نہیں ہے آپ وہ بغیر دعا کے بھی پہن رہے تھے اور اگر آپ وہ ڈریس اور لباس پہنتے ہوئے یہ دعا پڑھنے کہ اللہ کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ چھپانے کے بدن چھپانے کے لیے کپڑا دیا ہے اور اس میں میری کوئی قوت اور میری کوئی کوشش نہیں ہے یہ صرف اللہ کا فضل ہے اگر کپڑے پہنتے ہوئے بندہ یہ کہہ دے تو اللہ کی ذات بہت نوازنے والی ہے اسی دعا اور عدا سے خوش ہو کر کہ پتہ نہیں اللہ کس کس نعمت سے نواز دے تو یہ تو ہیں استعمال شدہ کپڑے پہننے کی دعا اور اگر آپ نئے کپڑے پہنیں تو نئے کپڑے پہننے کی دعا یہ آپ کی اسکرین پر ہیں یہ نئے کپڑے پہننے کی دعا ہے اس کا ترجمہ ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کپڑا پہنایا جس سے میں اپنی شرم کی چیز چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس کے ذریعے خوبصورتی حاصل کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیا کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھے اور پرانے کپڑے کو صدقہ کر دے تو زندگی میں اور مرنے کے بعد اللہ کی حفاظت میں رہے گا اور اللہ اسے مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا کیا شاندار فضیلت ہے میں کپڑے پہنتا ہوں اس دعا کے پڑھنے کی اس لئے میرے بھائیوں اور میرے بہنوں یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں لیکن اللہ کی یہاں کتنے بڑے درجات کو دلوانے والے ہیں اللہ کی یہاں مقبولیت کے کس اونچائی تک یہ جانے والے ہیں اس کا اندازہ ہمیں یہاں دنیا میں نہیں ہوگا ان معمولی معمولی سنتوں کو زندہ کرنے کا اندازہ ہمیں روز محشر جب اس دنیا سے آنکھیں بند ہو جائیں گی اور ہم چلے جائیں گے جب ان سنتوں اور ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے کرنے کا جو عجر اللہ ہمارے سامنے پیش کرے گا اس وقت آنکھیں کھلی ہوں گی اور اس وقت بندہ سوچے گا کاش میں نے کوئی عمل خلاف سنت نہ کیا ہوتا اس لئے اس وقت پچھتانے سے اور اس وقت کاش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمیں ہر اپنے چھوٹے بڑے کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں کلیب دوستوں سے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ